موسیقی موسیقی سب کو جیہ مسیح کی میں پاسٹر لالجے بشوہ کرمہ آئیے آج دن کی نئی سروعات کے لئے شبہ کے پرارتنا حرک کے لئے کرتے ہیں پرارتنا سروع کرنے سے پہلے میں بچن کے مادن سے حرک سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں آئیے پرمشن کی بچن کو دیکھتے ہیں میری فیارے بھائر بنو گی کیونکہ جو پرمشن کا بچن ہے وہ سامر تھی وہ مہیمہ سبھرا ہوا جو کوئی بیپتیس بچن کو سنتا ہے برہن کرتا ہے رشیپ کرتا ہے وہ بچن اس منوش کے جیون میں بڑا اور آلاؤ کی کام پرکڑ کرتا ہے اس کے جیون میں بھاری چھبتکار ہوتا ہے اس لئے آئیے ہم سب سے پہلے پرمشن کی بچن کو دیکھیں گے پرکاسے تواق کے ادھیائی تین وچن بیس سے پرکاسے تواق کے ادھیائی تین وچن بیس سے پہلے دیکھ دیکھ میں دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں یدی کوئی میرا شبد شن کر دوار کھولے گا تو میں اس کے پاس بھیتر آ کر اس کے ساتھ بھوجن کروں گا اور وہاں میرے شات آلیلویہ میرے پیاری خائر بنو یہاں پرمشن کا وچن ہمیں بتاتا ہے پرمشن کا وچن کہتا ہے کہ دیکھ میں دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں میرے فیاری بھائر بنو جیسا کہ یہ پیتر ساستر یعنی بائیبل کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا پرمشن ہر ایک بیپتی کے دوار پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہے کس لیے وہ اس لیے کھٹ کھٹ آتا ہے تاکہ منوشن اس کی کھٹ کھٹ آتا کو دیکھ کر وہ اپنے ہردہ روپی دوار کو کھولی ہے وہ اس لیے وہ دوار کو کھولوانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہردہ میں پرمشن کرنا چاہتا ہے جیسا کہ یہ بائیبل کی وچن بتاتی ہے کہ منوشن کا ہردہ پرمشن کا مندر ہے منوشن کا جو ہردہ ہے وہ پرمشن کا مندر ہے تو اس لیے ہمارا جو پرمشن شورگ میں بیٹھا ہے وہ اپنی مندر میں اپنی مندر میں وہ پرمشن کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس مندر کا جو دروازہ ہے وہاں آواز لگاتا ہے کھٹ کھٹاتا ہے جیسا کہ بچن کہتا ہے کہ پرمشن کہتا ہے کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ تیرے دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں میں آواز دیتا ہوں اور تم میں سے جو کوئی میری اس آواز کو سن کر اپنا دوار کھولتا اپنا ہردے کھولتا ہے وہ پرمیشن کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں اس کے بیتر پرویش کرتا ہوں میں اس کے بیتر پرویش کرتا ہوں ہمارا پرمیشن میں بیٹھا ہر ایک بیتر کے بیتر وہ آنا چاہتا ہے اسی لئے آواز لگاتا ہے میرے پیارے بہرمانو پرمیشن کا وچن بتاتا ہے پرمیشن کیسے آواز لگاتا ہے اپنے وچنوں کے دوارے اپنے شبدوں کے دوارے وہ کہتا ہے میں تیرے دوار پر کھڑا ہوا میں کھٹ کھٹ آتا ہوں جیسے میں کہ جب کوئی پرویشن کا راس یا کوئی پرویشن کا جن اس کی وچنوں کو جب آپ کو کیا کرتا ہے سناتا ہے آپ سے کہتا ہے جب اس وچن روپی آواز جب آپ کے کانوں میں کانوں کے دوارے جب آپ کے ہردے کے پاس جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے آپ کے ہردے کو بار بار کہتی ہے کہ تو اپنے من کو فرالے اور پرمیشور کے سرن میں آجا اسے گرہن کر لے یہی کھٹ کھٹا ہٹ ہے ہمارا پرمیشور اپنے وچن کے دوارے ہمارے ہردے کے اوپر کھٹ کھٹا ہٹ کرتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ یہ نہیں کوئی میرا شبد سن کر اگر دوار کھولے گا کہتا ہے میں اس لیے کھٹ کھٹ آتا ہوں میں ہمیشہ کھٹ کھٹ آتا ہوں جن کوئی میرا شبد سن کر اپنا دوار کھولے گا تو میں کیا کروں گا اس کے بھیتر پرویش کروں گا میں اس کے بھیتر آؤں گا بھوچن کروں گا وہ میرے شاد بھوچن کرے گا کس بات کا پرمیشور کا بھوچن آتمک بھوچن جیسا یشو نے کہا جیون کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور جو مجھ پر وشواس کرتا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس لیے یشو مسیح ہمارے ہردے میں آنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں وہ جیون کی روٹی کھلائے میرے پیاری بھائر بنو جدی آپ چاہتے ہو کہ پرمیشور آپ کو جیون کی روٹی کھلائے نہیں ہردے کو کھولیے اس سے جگہ دیجئے وہ آپ کے بھیتر آئے جب وہ آپ کے بھیتر آئے گا تو وہ جیون کی روٹی آپ کو کھلانے پائے گا امین حالیلوی اس لیے آئیے اگر کو بند کریے اشترمی کی پراتنہ ہرے کے لئے کرتے ہیں جنوری کی اس پراتنہ کے دوارہ پرمیشور آپ کے جیون میں آسیز دے گا دھنیواد کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی پہ انہوب جانے والے پتہ میں اترہ دھنیواد کرتا ہوں جب یہ پالنہار پرمیشور میں اترہ دھنیواد کرتا پربو آپ سے دن تی پراتھ نہ کرتا پتہ اپنے پویتر سامرتی بلونتاحتوں کو بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پراتنہ کو سننے پربو ہریکوہ پرش کر میرے پیتا پاکیٹ کے سر سے پاؤں کے بیٹ کسی بھی انگ میں کوئی پرکار کی بیماری ہے وہ ساری بیماریاں نکالیں کوئی دوست آتما ہے دوست آتما نکالیں شیطانی آتما سریشون نکالیں ہاں میرے مہان پرمیشور میں پرارتنا کرتا یہ پرمیشن کے جیون میں جو بھی دکھ ہے جو بھی تکلیب جو بھی پریشان سکھت وہ تانتر کے پرباہ ان کے جیون سے نکالیں ہر دشت سکتیوں کا پرباہ ان کے چیون سے نکالیں میرے مہان پیتا پرارتنا کرتا ان کے سارے گناہ درموں کو شما کر کے ان کے اوپر دیا درشتی دار تاکہ بھاری دیا کے دوارہ چیون پائے اور بہت آیت کا چیون پائے یہ میرے مہان پرمیشور میں پرارتنا کرتا جتنے بیمار لوگ ہیں وہ چنگے ہونے پائے جو دشت آتما سے گرسی تو اچھوٹ دارا پائے جو بندن میں وہ بندن سے مکت ہو جائے جو سراب میں وہ سراب سے مکت ہو جائے کیونکہ سری پہ تنتر منتر جاد اٹھونا کوئی بھی کارگری کی بندن وہ شارے بندن ٹوٹنے پائے دشت آتما سیطانی آتما مریوی آتما پجوان شکتیوں کا پرباہ و پرکوپ نشت ہونے پائے وہ مہان پرمیشور میں پرارتنا کرتے ہیں ان کے سری میں سر میں درد ہو نکل جائے بدن میں درد ہو نکل جائے آنکھوں میں تغلیف ہو کان میں تغلیف ہو موہ میں تغلیف ہو نکل جائے جس کے گلے میں تغلیف ہو نکل جائے سینے میں تغلیف ہو شینے کی بیماری نکل جائے پیٹ میں تو پیٹ کی بیماری نکل جائے کمر میں تو کمر کی بیماری گھٹنے میں تو گھٹنے کی بیماری نکل جائے یہ پرمیشور ان کے چیون میں جو بھی دوخ ہے جو بھی تغلیف جو بھی بیماری ہے دشت ہو جائے شکینا میرے مہان پرمیشور ایسا ہونے دے پرارتنا کرتا ہی پرمیش اور ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ جن کے پرمیش ان کے گھر پرگار ان کے روچی روچگار کام جس کے پاس روچگار نہیں روچگار ملے نوکری نہیں نوکری ملے جو گریبی کی سرافت میں چھوٹ گا رہا پا ہے جو کرج میں کرج آدھا ہو جائے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے چلنے کا سادھنے چلنے کا سادھنے جتنے لوگ اس پرارتنا کو سننے پر گئے ان کے چیون میں آج بڑے بڑے عدبوت کام ہو ان کے چیون میں علاقی کام ہونے پائے مہان پرمیش اور ہم پرارتنا کرتے ہیں ان کے گھر کے اوپر آسیز دے گھر کے اور ایک سدست کے اوپر آسیز دے ان کے روچی روچگار کام دن دے ویجنل دیاپار میں آسیز دے کیا کہ بڑتری برکت ہونا چالو ہو جائے یہ پرمیش اور ہم پرارتنا کرتے ہیں جیسا وچن کہتا ہے کہ جو منشوی وشواث کرتا لجت نہیں ہوتا جیسے تنہیں مہار تھا کہ بشواث جیسا لاجر کو جندہ کیا اسی پرکار ان کے وشواث کے انشوار انہیں چندہ کر میرے پرمیش تاکہ یہ پرمیش اتنی آتما میں آگے بڑھنے پائے یہ پرمیش فویتر آتما میں بڑھنے پائے جتنے لوگ پرارتنا سننے پر ان کے جیون میں جتنے بھی روکے ویہا دورے کام سب پورا ہونے پائے یہ پرمیش ہم پرارتنا کرتے ہیں جتنے لوگ اس پرارتنا کو سننے پرمیش آج ان کے جیون میں بڑی بلیسنگ ہونے پائے ہر روکے ویہا دورے کام پورے ہو جائیں ان کے جیون کی نیراثہ شماپت ہو جائیں جو پویتر آتما پانا چاہتے ہو جو چنگہ ہی پانا چاہتے ہو چنگہ ہی پائے جو چھڑکارہ پانا چاہتے ہو چھٹکارہ پائے یہ پرمیشن کے جیون میں پربو شبوکوچ نیا ہونے پائے ہاں میرے ماہان پرمیشن میں پرارتنا کرتا بیتا یہ پرمیشن میں پرارتنا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بویتر آتما کی سامر سے بھرنا چاہتے ہیں بویتر آتما اور ششت سامر انہیں چھولے شکے نام میں ہاں میرے ماہان پرمیشن آج صلی کے پرارتنا حرک کے جیون میں عدبوت کاموں کو پرکٹ کریں اوہ پرمیشن جتنے لوگ اس پرارتنا پر سننے ان کے جیون میں بڑا بڑا اور عدبوت کام ہونے پائے ہاں میرے ماہان پیتا یہ شکے نام میں مانتے ہیں آمین پرمیشن رکواسز دے گاڈ بلیشن دن ریو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے